اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ بلوک کے کچن میں خوش آمدید آج میں بنا رہی ہوں سوئیوں کا زردہ افتاری میں تو سائری میں بھی کھا سکتے ہیں بڑی آسان سی ریسپی ہے اور جھٹ پڑ بننے والی ریسپی ہے تو یہاں پر میرے دو کپ سوئیہ لی ہیں باریک والی جس کا شیر خورمہ بنتا ہے یہ وہ والی سوئیہ ہے اور یہ پہلے سے ہی کیونکہ بھونی ہوئی ہوتی ہیں اس لئے اس کو زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر تھوڑا سا بھون لیں گے تو ان کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا یہاں میں نے دو چپمچ گھی رکھا ہوا ہے اب بٹر بھی لے سکتے ہیں ڈیسی گھی بھی لے سکتے ہیں پین میں گھی ہو گیا گرم اس پر میں ڈال رہی ہوں سوئیہ اور جس ایک سے دو منٹ ہم سوئیہوں کو کریں گے فرائی ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ جل جائیں گی تو پھر ٹیسٹ اچھا نہیں ہوگا اس لئے سلو فلیم پر ہم جدی جدی سے چپمچ سلائیں گے اور جنہوں نے میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میری ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد با لیکن کو بھی پریس کر دیں اور نوٹفیکیشن آنے کے لئے تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے اور پلیس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ میرا واش ٹائم پورا ہو جائے اور لائک کمن شیئر لازمی لازمی کیجئے گا اور یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ انڈیا سے ہمارے ایک بھائی ہے پتہ نہیں میں ان کا نام صحیح لے پاؤں گی کہ نہیں مہاتن ان کا نام ہے شاید مجھے صحیح طرح سمجھ نہیں آئی شاید میں صحیح نہیں لے پا رہی تو وہ جو ہے وہ تو انہوں نے بہت ساری ویڈیوز کو لائک کیا ہے کمنٹس کیا ہے بہت سارے بہت کورس انہوں نے ویڈیوز کو دیکھا ہے اور انہوں نے بہت اچھے مشورے دیئے ہیں جن کے لئے میں کی شکر گزار ہوں تو کرنی اسی طرح آپ میری ہلپ کرتے رہیں میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں میرا حوصلہ بڑھاتے رہیں اچھے اچھے کمنٹس کرتے رہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور اگر میں آپ کا نام لینے میں کچھ غلطی کر رہی ہوں تو اس کے لئے معذرت یعنی کہ مافی تو ایک سے دو منٹ ہم اس کو سلو فلم پر کرلیں گے فرائے اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں سمینیا فرائے کرنے کے بعد میں نے نکال دی ہے اور اسی پین میں میں نے ایک کھانے کا چمچ گھیر ڈالا ہے اور ایک الائچی بھی نے ڈال دی ہے اس میں اور تھوڑا سا پاورڈر الائچی بھی نے ڈالا ہے تاکہ اچھی خوشبو آئے تو چینی ڈالیں گے ہم جتنی ہم نے سمینیا لی ہے تو دو کپ میں نے سمینیا لی ہے دو کپ میں چینی ڈالوں گی دو کپ ہی میں اس میں ڈالوں گی ٹھیک ہے اور چینی تو ہم کریں گے ڈیزولف میں ایک کپ چینی اور ڈال رہی ہوں اس میں کیونکہ میں نے ابھی ایک کپ ڈالا ہے ایک ہاسے میں کیمرہ پکڑتی ہوں اور ایک ہاسے میں کام کرتی ہوں اس لئے تھوڑی سی ٹینشن ہے آپ چینی کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم چینی کو پکھلائیں گے چینی کو حل کریں گے اس میں بہت ہی آسان سی ریسپی ہے بہت جلدی سے آپ بنا لیں گے بہت ہی اچھی لگتی ہے ساری افتاری میں بہت ہی جھڑ پٹ سی ہے کچھ میٹھا کھانے کا دل کرتا ہے تو یہ ہیلتی سے میٹھا جو ہے وہ تیار ہوگا بہت ہی آسان سے دودھ ہمارا تو چینی بھی مکس ہو گئی ہے تو میں جو فرائی ہوئی بھی سرینیاں تھی میں ڈال رہی ہوں اس میں اور اس کو مکس کر دیں گے لیم جو ہے وہ میڈیم ہی رہے گا ہمارا اب ہم نے فلیم کو تھوڑا سا تھوڑا سا میڈیم سے بڑھا دینا ہے تاکہ پانی جلدی سے خوشک ہو تقریباً اس کا جو ہے دودھ جو ہم نے ڈال رہا تھا میں بار بار پانی کہہ رہی ہوں خوشک ہو رہا ہے اس کا اور یہاں پر جو ہے میں تھوڑا سا کھوپڑا ڈال رہی ہوں آپ کو جو ڈرائی پروٹ پسند ہے اب وہ ڈال لیں کچھ میں گرنش کے لیے رکھ لیتی ہوں اور رکس کر دیتے ہیں کیونکہ اس سے تھوڑا سا سکرٹ ہو جائے گا یہ اور یہاں پر میں اس کو لگا رہی ہوں دم دو سے تین منٹ میں دن لگا ہوں گی اس کو بلکہ سلو فلیم پر تو چی تیار ہوگی ہے ہماری سگئیہ زردہ سکریوں کا دیکھیں تمام دودھ جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے اور اس پر میں ڈال دوں گی تھوڑا سا کھویا ٹھیک ہے بہت اچھا لگتا ہے بہت مزی کی ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی تو کھویا بھی ڈال دیں گے تاکہ یہ اچھا سا کریمی سا ٹیسٹ بن جائے اس کا پہلے سے یہ بہت مزی کا ہے تھوڑا سا مکس کریں گے اور میں گیم کریں ہوں آف اور مزید تھوڑا سا کھویا چھڑک دیتی ہوں تاکہ اور مزے کا ہو جائے تیار ہو گیا ہے ہمارا سمیہوں کا زردہ اگر آپ کو یہ ریسپی اچھے لگئے تو پلیز لائک اپنٹ شیئر ضرور کیجئے گا ٹرائی ضرور کرنی ہے آپ نے بہت مزیدار یہ سیمیاں بنتی ہیں اور نہیں آنے والے پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے تو اگلی ویڈیو تک کے لئے جا ست دیجئے اللہ حافظ